بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل اور کرم ہے اللہ رب العزت نے ہم سب کو رمضان المبارک جیسی بابرکت ساعات نصیب فرما رکھی ہیں اللہ ان کی قدر کرنے کی بھی توفیق مرحمت فرما دے ہم رمضان المبارک میں حضرات انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ جو کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہی بیان فرمایا ہے اور مختلف انداز سے پچھلی قوموں کے رویوں کو بیان فرمایا ہے اور ہمیں منع کیا ہے کہ تم پہلے والی قوموں کی روش پر مت چلنا کہیں تم بھی ہلاکت کے اسی دروازے پر نہ پہنچ جاؤ جس پر وہ لوگ اپنی کتاہی کی وجہ سے پہنچ گئے تھے چنانچہ سیدنا صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ خَاهُمْ صَالِحًا اور قوم سمود کی طرف انہی انبیاء کے بھائی صالح علیہ السلام کو ہم نے مبوس فرما دیا صالح علیہ السلام جس قوم کی طرف مبوس ہوئے تھے یہ قوم سمود تھی قوم سمود پہاڑی علاقوں میں رہنے والی اور سخت جان اور طاقتور اور اپنے جو گھر تھے وہ بھی انہوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کر اندر ہی خوبصورتی کے ساتھ بنا لیے تھے ان کو یہ پتا چلا تھا کہ پہلے والی قوموں کو عذاب آیا ہے اور کسی کے اوپر پانی آیا اور اس کو بہا کر لے گیا کسی کے اوپر تیز ہوا آئی وہ اس کو بہا کر لے گئی کوئی زلزلے سے ہلاک ہوا ہم ایسی جگہ پر اپنے مکانات اور اپنی آبادی اور اپنی بستی کو قائم کریں گے جہاں پر نہ تو پانی کی پہنچ ہو سکے نہ وہاں پر ہوا کی تیزی کوئی اثر دکھا سکے نہ زلزلہ اس کو کوئی فرق ڈال سکے سرانی مجید اس کو بیان فرماتے ہیں وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بِيُوتًا فَارِهِينَ کہ یہ لوگ تراشتے تھے بہت خوبصورت انداز سے پہاڑ کو اور اس کے اندر ہی کمرے در کمرے بنا لیا کرتے تھے اور اتنے نقش و نگار بنایا کرتے تھے کہ دیکھنے والے دنگ رہ جایا کرتے تھے پھر اللہ رب العزت نے ان کو ہر ایک اعتبار سے نوازہ ہوا تھا بارشیں ان کے اوپر خوب برستی تھی زمین ان کا خوب غلہ اگاتی تھی پھل کے جو درختیں وہ بہترین پھل دیا کرتے تھے پھول اور باغات کا تذکر آتا ہے کہ باغات جہاں وہ بھرے وے رہتے تھے گویا ہر طرح کی نعمتیں اللہ رب العزت نے ان کو اتا فرما رکھی تھی اب اللہ رب العزت کی طرف سے صالح علیہ السلام مبوس ہوئے یہ بتانے کے لیے کہ اے اللہ کے بندو جو نعمتیں تمہیں میسر ہیں ان کا شکر ادا کرنا تم پر لازم ہے اور جس اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں جس ذات نے تم پر یہ کرم فرمایا ہے اسی ذات کا شکر ادا کرنا لازم ہے لہٰذا تم لوگ اسی کی عبادت کرو تم ایک کے لیے اللہ کی عبادت کرو اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو اب یہ قوم کس کی عبادت کرتی تھی عجیب بات ہے اللہ نے ان کو ہنر اور فن اور مہارت اتا فرمائی کہ یہ پہاڑوں کو تراش دیں اور ان کے اندر اپنے محلات بنا دیں جب عقل کے اوپر پردہ ڈل جاتا ہے اور عقل کے اوپر پردہ جب ڈلتا ہے جب اصل خالق کی طرف انسان متوجہ نہیں ہوتا شیطان عقل کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے یعنی اللہ نے ان کو ان پتھروں کا یا پہاڑوں کا مالک بنایا یہ انہی کے بت بنا کر تراش کر اس کے سامنے غلام بن کے کھڑے ہو گئے اللہ رب العزت نے ان کو بادشاہ بنا دیا اللہ نے ان پہاڑوں پر ان کو قوت اور دسترس اتا فرما دی کہ جس طرح چاہتے اتنی آسانی سے اس کے اندر اپنے کمرے تعمیر کر لیتے اللہ نے تو ان پتھروں کو اور پہاڑوں کا بادشاہ ان کو بنایا کہ ان کا حکم چلتا ان پر لیکن یہ عقل پر پردہ پر جانے کی وجہ سے اس کے ریایہ اور غلام بن کر مملوک بن کر رہ گئے کہ اپنے ہاتھ سے بتراشتے اور پھر اسی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے یا اپنے ماتھے ہی کو جا کر ان کے قدموں میں رکھ دیتے صدرہ صالح علیہ نبینا و علیہ السلام چونکہ بچپن سے ہی ان کی نظروں کے اندر موجود تھے کہ یہ انتہائی شریف آدمی ہے یہ بچے جب سے تھے تب سے ان کی اوپر بڑی امیدیں لگی ہوئی تھیں یہ ہمارے خاندان کا نام روشن کریں گے جب بڑے ہوئے اللہ رب العزت نے حکمت اور دانائی ان سے دل میں بھر دی اور ان کو نبوت اور رسالت عطا فرما دی اب انہوں نے اللہ کے پیغام کو امت تک پہنچانے کا کام اس کا آغاز کر دیا چنانچہ ارشاد فرما دیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے یہ جتنے تم نے بھد بنا رکھی ہیں یہ سب کے سب آجز ہیں یہ سب کے سب کمزور ہیں اور خود تو دیکھو کہ تم جب چاہتے ہو ان کو بناتے ہو یہ نہ تمہارے سامنے انکار کرتے ہیں نہ تم سے بھاگتے ہیں یہ تو بے جان پتھر تمہارے ہاتھ میں رہتے ہیں تم ہی ان کو بنا کر اپنا معبود بنا لیتے ہو یہ ہماکت چھوڑ دو اب انہوں نے کیا کہا کہ اے صالح قد کنت فینا مرجون کہ آپ تو ہمارے درمیان میں ایک ایسے بندے تھے جن کی طرف امید لگائی جاتی تھی کہ آپ تو بہت نیک بنیں گے صالح بنیں گے ہمارے کام آئیں گے آپ تو ہمارے ہی خلاف کھڑے ہو گئے آپ تو ہمارے معبودوں ہی کو باطل کہنے لگ گئے آپ دیکھ نئے اللہ کی طرف دعوت دینے لگ گئے جن کو نہ ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں نہ ہمارے کان سن سکتے ہیں نہ ہم اس اللہ رب العزت کو اپنے ہاتھوں سے محسوس کر سکتے ہیں جبکہ یہ ہاتھ بنائے ہوئے بت ان کو ہم دیکھ بھی رہے ہیں ان کو ہم مسکر کے محسوس بھی کر سکتے ہیں صالح علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ دیکھو اگر تم نے اللہ کی عبادت نہ کی اور ان کی عبادت جھوٹے خداوں کی نہ چھوڑی اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا انہوں نے کہا اگر تم اللہ کی رسول ہو تو ہم تو ویسے تمہیں دیکھتے ہیں کہ تم ہماری طرح ہی ہو جس طرح ہم کھاتے ہیں ویسے تم کھاتے ہو جیسے ہم پیتے ہیں ویسے تم پیتے ہو نہ تمہارے پاس کوئی باغ ہے نہ تمہارے پاس کوئی ایسا کوئی اعزاز ہے مال ہے کہ جس کی وجہ سے ہم تمہیں سردار بنا لیں اور مان لیں اب ان سرداروں کو اپنی سرداری خطرے میں محسوس ہوئی تو انہوں نے کہا کہ چلو اگر تم اللہ کی طرف سے نبی ہو تو کوئی موجزہ دکھا دو کیا موجزہ دکھا دوں یہ جو سامنے سخت پہاڑ ہے ان کو پتا تھا اپنے ہاتھوں سے تراشتے تھے ان کو معلوم تھا کتنے سخت پہاڑ ہیں یہ اور پہاڑ میں سے کبھی کوئی جاندار چیز نہیں نکل سکتی ایسی انہوں نے ما فوق الفطرت اور ما فوق العادت چیز کا مطالبہ کیا یہ سامنے پہاڑ ہے ہم سب یہاں پر اکھٹے ہیں یہ پہاڑ پھٹے اس میں سے ایک اونٹ نہیں نکلے جو کہ حاملہ ہو باہر نکل کر بچہ جن دے کتنی عجیب و غریب فرمائش جاندار بھی نکلے پھر وہ حاملہ کیسے ہوئی ہوگی اس کے اندر پیٹ میں بچہ بھی ہو پھر وہ اندر باہر آت دے ساتھ ہی بچے کو جن بھی دے عجیب و غریب لیکن حضرت صالح علیہ السلام کو اپنے رب کی ذات پر اور قدرت کاملہ پر پورا یقین تھا اللہ سے دعا کی اللہ رب العزت نے ان کے سامنے ہی وہ پہاڑ پھٹا اور اندر سے ایک حاملہ اونٹی نے نکل کر بار کھڑی ہوئی اور اس نے اونٹی نے بچے کو بھی جن دیا لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں جتنے بھی مو مانگے موجزے ہوتے ہیں اور جو لوگ عام طور پر موجزات کا مطالبہ کرتے ہیں وہ ماننے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے وہ صرف اور صرف وقت کے نبی کو صرف اپنے سے خاموش کروانے کے لیے آجز کرنے کے لیے ایسے مطالبے رکھتے ہیں جو وہ پورا ہی نہیں کر سکتے ہیں لیکن اللہ کی جب قدرت ساتھ ہو تو وہ موجزات پورے ہو جاتے ہیں ایک شخص صرف ایمان لے کر آیا اس کے علاوہ کوئی اس واقعے کو دیکھ کر ایمان نہیں لے کر آیا لیکن اب اونٹی تو آ چکی تھی اب اللہ نے چکی اس کو ایسا پیدا کیا تھا کہ وہ عام حادت کے موافق پیدا نہیں ہوئی تھی بلکہ اللہ کے عمر کن کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی جہاں وہ جاتی سارے جاندار تو پہچانتے تھے اس کو وہ جانور دور ہو جاتے پانی پینے جاتی تو سارے بھاگ جاتے چرہ گاہ میں جاتی تو سارے بھاگ جاتے دن مقرر ہو گئے ایک دن یہ پانی پیا کرے گی اور دوسرے دن سارے جانور پانی پیا کریں گے ایک دن یہ چارہ کھایا کرے گی چرہ گاہ میں جا کر اور دوسرے دن سارے دوسرے جانور جا کر چرہ گاہ میں چرہ کریں گے لیکن کچھ عرصے یہ چلنے کے بعد وہاں کے عمراء کو اور وہاں کے لوگوں کو بدبخت لوگوں کو یہ ترتیب پسند نہ آئی انہوں نے ارادہ کیا یہ اس اونٹنی کو ختم کر دینا چاہیے حضرت صالح علیہ السلام کو پتا چلا تو آگر کہا کہ خبردار یہ اللہ جل شانوں کی بہت بڑی نشانی ہے ناکت اللہ اللہ کی اونٹنی ہے اس کو تم لوگ برائی سے ہاتھ مت لگانا لیکن جب بدبختی غالب ہو جائے تو انسان نہ وقت کے نبی کی بات کو سنتا ہے نہ اللہ کے پیغام کو سنتا ہے شیطان جو دماغ پر ڈال دیتا ہے غالب آ جاتا ہے اسی کی بات کو سنا کرتا ہے چنانچہ ایسے ہی ہوا انہوں نے چند بدبختوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا جیسے ہی ہلاک ہوا تو پھر کیا ہوا اللہ کے نبی حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا تین دن تمہارے پاس موجود ہیں تین دن کے بعد اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا چنانچہ تین دن کے بعد عذاب آیا اور یہ سارے کے سارے نیست و نابود ہو گئے اس واقعے سے ہمارے لئے سبق یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس اللہ کی عطا کردہ بے شمار نعمتیں موجود ہیں ان نعمتوں کا ہمارے پاس ہونا ہم سے اس بات کا تقاضہ کرتا ہے ہم اللہ رب العزت کے سامنے آجزی اور انکساری کے ساتھ ایمان لاکر اپنے سر کو جھکا دیں تاکہ ان نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے اگر ہم نے دوسرا راستہ اختیار کیا نہ شکری کی نہ قدری کی تو اللہ ان تمام نعمتوں کو ہم سے اور ہماری نسلوں سے چھین سکتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت اپنی بے شمار نعمتوں کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق اطاف فرما دے شکر ادا کرنے کی توفیق اطاف فرما دے یا رمضان المبارک کا مہینہ شکر ادا کرنے کا مہینہ ہے اللہ اس میں ہمیں دوسرے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی اور صلح رحمی کر کے اس رمضان کی بابرکت سعاد سے برکتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق اطاف فرما دے آمین سممہ آمین intersect Jerry موسیقös